ابھی سب سے بڑا بولا جانے میں جوٹ کے ڈراب شپنگ اگر آپ نے کرنی تو اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اگر آپ انٹرنیشنل ڈراب شپنگ کر رہے ہیں نا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے نا وہ آپ کو بارہ سو سے پندرہ سو یو ایس ڈالرز چاہیے اس کے بغیر آپ کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے ڈراب شپنگ کرنے کا کیوں چاہیے سب سے پہلے آپ نے ایک اڈریس بھائی کرنا ہے جس اڈریس پہ آپ کمپنی ریجسٹر کرو گے بینک اکاؤنٹز ہوں گے سٹرائی پیز ایٹس اکٹر سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے اڈریس آپ نے بھائی کیا اس کے بعد پھر آپ نے کمپنی ریجسٹر کرنی ہے اور کمپنی جو آپ ریجسٹر کرو گے اس کے تقریباً بارہ پاؤنڈز آپ کر لوگے یہ چارجز آ جائیں گے ٹھیک ابارہ پاؤنڈز یہ ہوگے اس کے بعد جب آپ نے کمپنی بھی ریجسٹر کر لیا اڈریس بھی بھائی کر لیا اس کے بعد آپ نے شاپی پیز سٹور پہ ایک سپیسفک تیمز ہوتی ہیں ڈراب شپنگ کی وہ بھائی کرنے چلو آپ کہتے ہو ہم فری تیم کے ساتھ ہی کریں گے انٹرنیشنل ڈراب شپنگ کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے آپ فری تیم کے ساتھ کرتے ہو اس کے بعد پھر فیس بک ایرز پینڈنگ ہے پروڈکٹ ٹیسٹنگ ہے اس میں پیسہ لگے گا اور فیس بک ایرز جو ہیں وہ یوکے یو ایس اے کے لیے یوکے کے لیے وہ تھوڑے کاؤسٹلی ہوتے ہیں وہاں پہ ایر ریٹ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کنسیڈر فرض کر لوگے آپ کی مطلب یہ نا پہلے دن آپ نے ایرز پینڈنگ کی ہے کچھ بھی جتنی بھی کی اس پہ آپ کو چھ سات سو ڈالر کی سیل آ گئے اب آپ نے وہ آرڈر فل فل بھی تو کرنے آپ کے پیسے سٹرائب کے پاس پڑے ہیں پی پال کے پاس پڑے ہیں انہوں نے ایک سپیسفک جو ہے وہ پیریڈ کے بعد آپ کی پیمنٹ کو ریلیز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے کچھ رولز ہیں اس کے مطابق وہ چلتے ہیں تو آپ اپنے وینڈر کو فرض کرو سیجے ڈراب چپنگ کے ذریعے اور پیسے پڑے ہیں آپ آرڈر ڈیلیور کر دو میں آپ کو پیسے دے دوں گا وہ تو آپ نے اپنے کار سے پی کرنے اگر آٹھ سو ڈالر کی بھی سیل آ رہی تو اس میں چار سو تین سو چار سو ڈالر تو آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ نے آرڈر فل فیلمنٹ میں دینے اور اس کے بعد آئی بھی ایفٹی ٹرانزیکشن کے ٹیکسیز جو ہوں گے وہ الگ سے ہیں تو اس لئے یہ کنسیڈر کرنا چھوڑ دو کہ بھئی فری میں ہم ڈراب چپنگ کر سکتے ہیں لوکل کی بات کریں تو لوکل میں بھی ایڈ سپینڈنگ کے لیے پروڈکٹ ٹیسٹنگ کے لیے آپ کے پاس انویسمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے